آپ کو دکھانے والے ہیں خان ہاؤس خان ہاؤس یہ ہمارے دوست بدر خان ہے ساعتامہ کے ان میں رہتے ہیں اور ان کا جو اس میں گرامی ہے خان بدر السلام علیکم میرا نام بدر خان ہے اور کے پاس میں مجھے رہتے ہیں یہ خان ہاؤس ہے سائتامہ کین کے اندر فجمی اسٹیشن کے پاس اور یہ خان صاحب نے جو ہے اپنی حق علال کی مہنے سے بنایا ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت اور خوبصورت گھر بنایا ہے دیکھیں دوستوں جپان کے اندر جو نا بہت بڑے بڑے گھر تو نہیں ہوتے ہیں گھر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن مہنگے بہت ہیں کیونکہ یہاں زمین جو ہے بہت مہنگی ہے جپان جو ہے چھوٹا ملک ہے چھوٹی زمین ہے لوگوں کے پاس جو ہے نا لینڈ کم ہے اس لیے مہنگائی زیادہ ہے تو اس لیے چھوٹے گھر بہت مہنگے ہوتے ہیں تقریباً جو ہے یہ گھر کی پرائس میں آپ کو بتاتا چلوں اس گھر کی قیمت کتنی ہے تقریباً یہ گھر جو ہے چالیس میلین جیپنیز ین کا جو نا اس کا خرید ہے چالیس میلین چالیس میلین جو ہے پاکستانی اس وقت تقریباً دو ساری چار کروڑ روپیاں بنتا ہے چھوٹا گھر ہے آٹھ کروڑ ساری ساری آٹھ کروڑ روپے پاکستانی اور یہ دیکھیں آپ گھر چھوٹا گھر جو ہے چالیس سبوں کے اندر آٹھ کروڑ روپے یہ گھر کے ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں اور یہ گھر کے اندر جو ہے اس کو جپانی زبان میں بولتے ہیں گینگ کان یہ گینگ کان ہے انٹرنس یہ جو ہے گھر کے ہم اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہ گھر کا جو ہے کھانے کا جو ٹیبل ہے اس کو ڈائننگ بھی کرتے ہیں کھان ہاؤس کھان ہاؤس کا کچن ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کھان ہاؤس کچن یہ جپان کے اندر جو ہے نا چھوٹے گھر ہوتے ہیں لیکن ان کے کچھیں بھی چھوٹے ہیں لیکن خوبصورت ہوتے ہیں بہت اچھے پور ریجائن کیے ہوئے نا آپ دیکھیں آپ ماشاءاللہ زبردست قسم کا جو ہے نا کچھن دیکھیں آپ جیپنیس کچھن زبردست اس کے اندر جو ہے اپنا ایشین اور یورپین دونوں لکس اس کے اندر ہیں نا خوبصورت ساس اتر ہے ماشاءاللہ بہتری اپنا ایک روم ادھر ہے خوبصورت روم ماشاءاللہ یہ سوہان جو ہے نا صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے جو نا خوب جو نا ٹی وی میں مصروف ہے ایک روم یہ ہے تتامی روم بولتے ہیں اس کو تتامی روم نا آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے جپان کے اندر جو گھروں کے ٹوائلٹ ہوتے ہیں کتنے ساف ستھے اور خوبصورت ہوتے ہیں کتنے لگجری ٹائپ کے ٹوائلٹ ہوتے ہیں اس کے اندر آٹو سسٹم ہے اور جو ہے اپنا آٹو فلیش ہے آٹو جو ہے اپنا واشنگ ماشینز لگی رہی ہیں اور گرمیوں میں جانا تھنڈا اور سردیوں میں گرم یہ بچوں کا روم ہے ڈبل بیٹھ کے ساتھ سیکنڈ فلور کا جو بچوں کا ماسٹر بیٹھ ڈبل بیٹھ ایان اور سہان جن کا یہ بیٹھ ہے یہ چھوٹا اپنا روم بچی کے لیے بیٹھ کے لیے بنایا ہے ایمل ایمل کا روم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت پیارا سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماسٹر بیٹھ ہے ماسٹر بیٹھ ہے یہ خان صاحب کا نا خان بردر کا جو ماسٹر بیٹھ وہ یہ ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں سفائی بکارہ بھی تھوٹی سی نہیں کی ہوئے جس کی وجہ سے جو ہے اپنا آپ برامت منائی ہو جائے یہ ساتھ میں اس کے کھبرڈ ہے زبردست قسم کی جو ہے نا کھبرڈ بنی ہوئی ہے خوبصورت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے نا گیلری بھی ہے اور گیلری کے اندر جو ہے نا آپ جو نا بیٹھ کے حرام سے چائے پی سکتے ہیں اور ہکا وغیرہ جو پینے کے شوکین سا ہوتے ہیں ہکا بھی پی سکتے ہیں یہ سیکنڈ جو سٹوری ہے جو سیکنڈ فلور ہے اس کے اندر جو ہے ٹوائلٹ ایک ٹوائلٹ آپ کو نیچے دکھایا تھا ہم نے ایک ٹوائلٹ آپ کو ہم سیکنڈ فلور میں دکھا رہے ہیں نا یہ واشنگ ماشین ہے یہاں پر واشنگ ماشین یہاں رکھی لیے یہاں پر جو ہے اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے سسٹم یہ جو ہے فائنلی بات ٹپ کے ساتھ آپ کا شاور اور بات ٹپ لگا ہوا ہے شاور کے ساتھ آپ یہاں شاور لے سکتے ہیں ساتھ میں بات ٹپ بھی لگا ہوا ہے جب آپ کو بات ٹپ بھی لگا ہوا ہے